ایک بڑی عجیب حدیث ملتی ہے مورخین نے بھی لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بڑی لمبی عمر پائی حضرت حلیمہ نے مدینہ میں تشریف لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے مدینہ میں ہی فوت ہوئیں جنت البقی میں حضرت حلیمہ کی قبر ہے بڑھاپے میں جب یہ مدینہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکل کر دس بیس میل کے فاصلے پر جا کر حضرت حلیمہ کا انتظار کیا جب سواری دور سے نظر آئی ہے تو مورخین نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگ کر جا کر حضرت حلیمہ کی سواری کی مہار پکڑی اور ایسے کندے پہ رکھ کر مہار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں اور حضرت حلیمہ کو اترنے نہیں دی جب مدینہ آیا ہے تو شہر مدینہ کے بازاروں میں لوگ کھڑے تھے کہ یہ بڑیا کون ہے جو ملکنی پہ سوار ہے اور نبی مہار پکڑ کے چل رہے ہیں حضرت عیشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتی ہے جب گھر کے قریب سواری آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو بٹھایا اور خود اپنے رحمت والے ہاتھ ایسے زمین پر بچھا کر حضرت حلیمہ سے کہاں میری ہتھیلیوں پہ پاؤں رکھو حضرت حلیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر پاؤں نہیں رکھنے دیا پھر ہاتھ پکڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر لائے چار پائی پر بٹھا کر جوتیاں خود حضور نے اتاری حضرت حلیمہ حضرت عیشہ سے فرمایا پانی لاؤ میں اپنی اس اممہ کے پاؤں دھولاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں دھولائے حضرت عیشہ کہتی ہے میں حیران تھی یہ کون بڑیا ہے آپ اممہ بھی کہہ رہے ہیں میں جانتی نہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے حضرت عیشہ کے پاس کہ ان کے کھانے پینے کو بندوست کرو تو میں نے پوچھا یارسولہ یہ بڑیاں کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا یہ میری اممہ حلیمہ ہے اگرچہ اس کی کوک سے میں نے جنم تو نہیں لیا لیکن میں نے اس کا دھوٹ پیا اس نے انگڑی پکڑ کر مجھے چلنا سکھایا آج اچھے خاصے دیندار گھرانوں میں وہ سکیمہ جس کی رحم سے ہم جنم لیتے ہیں جس کے خون کا ہم حصہ ہوتے ہیں ان کو گالیاں دی جاتی ہیں بے عدبی کی جاتی ہے گستاخی کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا ماں کا گستاخ ہزار ہزار نوافل کا کہ انہیں تحجد گزار ہو اللہ کیاں اس کو جنت نہیں ملے گی جب تک یہ اپنی اممہ کو راضی نہیں کرتا حدیثیں ہیں ایک صحابی نے بس آگے کسی چکر میں اپنی اممہ کو گھر سے نکال دیا بیوی کے کہنے پر بیمار ہو گئے بستر پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں جاننے نکلتے اب تھوڑا سا سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بندے کی عادت کو تشریف لے خود کیا مقام ہوگا اس بندے کا جس کے گھر میں حضور پوچھنے آئے ہوگے آپ نے ہاتھ اٹھا ہے شفاق کی دعا کے لیے تو اللہ نے جبریل کو بے دیا میرے نبی سے کہو ہاتھ نیچے کر لیں میرا دستود تو یہ ہے کہ اپنی نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا لیکن شاید میں آج تیری دعا کو بھی رد کر دوں قبول نہ کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا تو جبریل نے بتایا یہ اممہ کا گستاخ ہے شاید آپ نے علماء سے سنا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو آگ لگا دو اور اس بندے کو اٹھا گئے آگ میں ڈال دو ہو سکتا ہے جان نکل جا ورنہ قیامت تک یہ ایڈیاں رگڑتا رہ گا جان نہیں نکلے گی صحابہ اکرام نے لکڑیاں جمع کی آگ لگائی گئی جب اٹھانے لگے تو ماں کی ممتہ نے جوش مارا کہا اللہ کے رسول کے میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو آگ میں ڈال دیں گے ارشاد فرمایا پھر اسے ماف کر دو میں کہا رسول اللہ میں نے ماف کیا حدیث میں آتا ہے ماں کی زبان سے جملے نکلے فوراں اس بندے کی زبان پر کلمہ آیا اور جان اللہ کے حوالے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر اکثر محدثی نے نوٹ کیا فرمایا دیکھ لو یہ میرا صحابی ہے میرے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہے اگر اس بندے سے بھی ایسا گناہ ہو جائے جان نہیں نکلتی ہمارا کیا ہوگا حضرت شیمہ حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں پڑھا ہوگا تاریخ میں آپ یہ بچپن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر لوریاں دیتی تھی بخاری شریف کے اندر بھی وہ لوریوں کے اشعار آج بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں حالانکہ وہ نبوت کا زمانہ ہی نہیں بچپن کا زمانہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کی عمر کے بعد حضرت حلیمہ کے گھر سے چلے گئے پھر ادھر آنا ہی نہیں ہوا نہ ان کا نہ ان کا نبوت کا زمانہ آ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے پھر مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن آٹھ حجری میں فتح مکہ کے لئے تشریف لاتے ہیں مکہ فتح ہوتا ہے فتح مکہ کے بعد غزوہ ہنین اور غزوہ تائف ہوتا ہے غزوہ تائف کے اندر کم از کم پانچ چھ ہزار عورتیں دشمنان دین کی قیدیاں ہوئیں جن میں یہ حضرت شیمہ بھی قیدیا تھی بہت بڑا مال غنیمت غزوہ ہنین مکہ میں آج بھی ایک جگہ ہے جس کو جورانہ کہا جاتا ہے اب تو مکہ شہر کے اندر آ گیا ہے تیس میل کم از کم حرم سے دور ہے امام شافی رحمت اللہ کے نزدیک اسی جگہ سے عمرے کا حرام باندھنا حج کا حرام باندھنا مکہ میں رہنے والا اگر باندھنا چاہے تو ضروری یہ ہمارے ہاں ہیں کہ ہم مسجد ایسے سے جا کر باندھتے ہیں ان کے ہاں ضروری آج بھی آپ کبھی جائیں تو انڈونیسین ملیسین جتنے شافی مسلک کے ہیں لوگ وہیں سے حرام باندھ گیا تھے حدود حرم ہیں ان قیدیا عورتوں میں یہ حضرت شیمہ بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مکہ میں جورانہ پر تشریف فرماتے ہیں تو شیمہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا گیا کہ ان قیدیا عورتوں میں آپ کی بہن ہیں وہ حاضری کی اجازت مانگنا چاہتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا میری تو بہنی کوئی نہیں تھی کون ہے اکشارت فرمایا لے ہو دیکھتے ہیں اب انہیں لایا گیا نے کہا میں آپ کی بہن ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تو کوئی بہن نہیں تھی عرص کی میرا نام شیمہ ہے میں حلیمہ کی بیٹی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نشانی ہے مجھے تو نہیں یاد تو مورخی نے لکھا ہے کہ اس نے یہ اپنے بازو ایسے اٹھائے کہا یہ دیکھیں بچپن میں میں نے ایک دفعہ آپ کو گود میں اٹھایا ہوا تھا آپ نے یہاں دانت مارے تھے کٹا تھا مجھے آج بھی آپ کے دانتوں کا نشان موجود صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کی قسمیں ہم نے دیکھا سون کے آج بھی اس کے بازو کے اندر سے نبوت کی خوشبو آ رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی کہ میری بہنیں بیٹھیا ہوں حالانکہ جیسا کی بہن نہیں ہے حضرت حلیمہ کی بیٹی بیٹھو بٹھایا ارشاد فرمایا بہن کے رشتے سے میرے ساتھ چلنا چاہتی ہو تو بھائی بن کر تیرے سارے حقوق ادا کروں گا اور اگر اپنے گاؤں واپس جانا چاہتی ہو قبیلہ ابن اصاد میں تو اونٹ تیار ہیں غلام بھی ساتھ دیتا ہوں با حفاظت تمہیں تمہارے گاؤں تک چھوڑ کے آئیں گے جو تمہارا فیصلہ وہ تمہارے بھائی کو قبول ہے حضرت شیمہ نے عرض کی کہ میں اپنے گاؤں جانا چاہتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اونٹ دیے غلام دیے صحابہ کرام دیے کہ جاؤں ان کو چھوڑا ہو اب وہ سامنے سے کہنے لگی میں اکیلی نہیں ہوں میرے ساتھ چھ ہزار قبیلہ ابن اصاد کی عورتیں قید ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا جاؤں تمہاری وجہ سے میں نے سب کو آزاد کر دی اب حضرت حلیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ جب قیدی عورتوں کو پیغام سنانے آئی کہ سب کو آزادی مل گئی تو ساری کہنے لگی اب کلمہ پڑھ کے واپس جائیں گے ایسے نہیں جاتے اپنے بھائی سے کہے دو ہمیں کلمہ پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا حضرت حلیمہ کو دس حضرت شیمہ کو دس اونٹ دیے چار غلام دیے دس صحابہ کرام ساتھ بھیجے کہ میری بہن کو گھر چھوڑ کے آؤ یہ اس کوک سے جنم لینے والی بہن نہیں ہے یہ حضرت حلیمہ کی بیٹی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائیہ کی بیٹی کے ساتھ یہ حسن سلوک فرما کر آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں قیامت تک آنے والی امت کو سبق دیا ہے کہ بہن کا رشتہ کیا ہوتا ہے اور میں کیسے نبھا رہا ہوں ہماری بڑی بہنیں تو ہمارے ماں کی طرح ہوتی ہیں ہمیں پالتی ہیں لیکن آج ہم بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی ایسے ہیں کہ سال ہا سال تک بہنوں کے گھروں کا چکر تک نہیں لگاتی عید بقرید پر بھی نہیں لگاتی ایسی نرازگیاں ہو گئیں میرے گھر شادی ہوئی تو بہن نے بچوں کو روک دیا بہن کے گھر شادی ہوئی تو میں نے بچوں کو روک دیا نہیں جانا ہماری ان سے لڑائی ہے اب لڑائی کیا ہے فلا دن ان کے گھر میں دعوت تھی شادی تھی ہمیں کارڈ نہیں بیجا دوسروں کو بیجا ہمیں کارڈ نہیں آئی یہ بھی ایک لڑائی کی وجہ ہے دعوت پہ بلائیا ان کو کھانا پہلے دیا ہمیں بات بھی پوچھا یہ بھی ایک لڑائی کی وجہ ہے ان کو کھانا اچھا دیا ہمیں جو بچا واتا وہ دے دیا یہ بھی لڑائی کی وجہ ہے چوتھی وجہ بچے آپ اس میں لڑ پڑے انہوں نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہا یہ وجہ جو ہے وہ بعد میں آتی ہے کہ ہماری دو انچ زبین تھی وہ لے گئے ہمیں حق نہیں ملا یہ لڑائیاں بعد میں آتی ہیں پہلے تو یہ چھوٹے چھوٹے ایسے معاملات ہیں جو آج ہم نے ایک دوسرے پر گھر کے دروازے بند کر دیئے ہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے